موسیقی فرنڈز آج ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے روکٹسان کی طرف سے ڈیولپ کیے گئے خان ٹیکٹیکل بلیسٹک میزارز کے بارے میں فرنڈز روکٹسان گروپ کی طرف سے ترکش آرمی کے لیے سرفیس ٹو سرفیس ٹارگیٹس کو ہٹ کرنے کے لیے کنونچنل ٹیکٹیکل بلیسٹک میزارز کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے فرنڈز ان ٹیکٹیکل بلیسٹک میزارز کو خصوصی طور پر بیٹل فیلڈ پر اینمیز کی ٹیکٹیکس اور پیش قدمی کو روکنے یا سپریس کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے فرنڈز روکٹسان گروپ کی طرف سے ان ٹیکٹیکل بلیسٹک میزارز کو ترکی میں بورا کے نام سے جبکہ ان کے ایکسپورٹ ویرینٹ کو خان کے نام سے ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے روکٹسان کی طرف سے ان میزارز کی ڈیزائن اور ڈیولپن کا کام 2009 میں ہی شروع کیا گیا تھا جبکہ 2017 میں ان خان بلیسٹک میزارز کے تمام ٹیسٹ اور ٹرائل سکسیسول ہونے کے بعد ان کو 2018 میں ہی ترکیش آرمی میں انڈیکٹ کر لیا گیا تھا فرنڈز اگر ان خان بلیسٹک میزارز کا کمپیریزن کیا جائے تو پاکستان کی طرف سے بنائے گئے نسر ٹیکٹیکل بلیسٹک میزارز اور ریشہ کی طرف سے بنائے گئے اسکندر میزارز کی کیٹیگری میں ان کا شمار کیا کچھ انکنفرم سورسز کی طرف سے یہ بھی کلیم کیا جاتا ہے کہ روکٹ سانگ کی طرف سے چائنہ سے حاصل کردہ بی پی ٹولف اے میزارز سے حاصل کردہ ٹیکنولوجی پر مبنی ان خان بلیسٹک میزارز کو ڈیولپ کیا گیا ہے فرنڈز یہ خان ٹیکٹیکل بلیسٹک میزارز خصوصی طور پر انمیز کی ائر ڈیفنس بیٹریز، ائر فیلڈز، نیول بیسز، کمانڈ اینڈ کنٹرول پوسٹ کے ساتھ ساتھ دیگر سپورٹ ایکیپمنٹ کو پریسائس ایکریسی کے ساتھ ہٹ کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں اور بیٹل فیلڈ پر یہ ترکش آرمی کو ایک ایڈوانٹیج بھی فرام کریں گے فرنڈز ان ٹیکٹیکل بلیسٹک میزارز کی انرشل گارڈنز کے لیے جی پی ایس اور ریشن گلونہ سسٹنز کو یوز کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان میزارز کو اینمی ٹارگیٹس پر ہٹ کرنے کی ہٹ پربابلیٹی ایٹی سے ایٹی فائف پرسنٹ کی ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میزارز اینمی ٹارگیٹس کے آس پاس ٹین میٹر کی ایکریسی بھی اچیو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان خان ٹیکٹیکل بلیسٹک میزارز کے وی ایکرز پر دو کنٹینرز پر بیسٹ بلیسٹک میزارز انٹیگریٹ کیے گئے ہیں جو کہ ٹولف میٹرز کے اندر اندر فائر کرتے ہوئے شوٹ اینڈ اسکوپ کی کیپیبلیٹی بھی فرام کرتے ہیں فرنڈز ان خان ٹیکٹیکل بلیسٹک میزارز کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اپنی کلاس کے دیگر ٹیکٹیکل بلیسٹک میزارز کے مقابلے میں کنٹینرز پر موجود ان میزارز کو ڈسپاؤنڈ کرتے ہوئے بار بار منٹیننس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ ان کو ان کنٹینرز پر کئی سالوں تک اسٹور کیا جا سکتا ہے فرنڈز یہاں پر ان میزارز کو کنٹینرز پر انٹیگریٹ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انمیز کی طرف سے فائر کی گئی سیون پائنٹ سیس ٹو میلی میٹر اور ٹول پائنٹ سیون میلی میٹر کی مشین گن بلیٹس کے ساتھ ساتھ انمیز کی طرف سے فائر کیے گئے اسمال اور میڈین سائز موٹرز کے خلاف ایڈیشنل پروٹیکشن فرام کرتے ہیں اور یہ ایم زیڈ کے ٹی سیون نائن زیرو نائن ویہکس ہر قسم کی چیلنجنگ ٹیرین اور انوائرمنٹ میں بھی آپریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان ویہکلز پر موجود تمام کرو میمبرز کے لیے انمیز کی طرف سے فائر کی گئے تمام کیلیبرز کے خلاف بہتر آرمر پروٹیکشن بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے فرنڈز ان خان ٹیکٹیکل بلیسٹک میزاز کی ایک بیٹری کو تین سے چار لانچر ویہکلز چھے کے آس پاس ری لوڈنگ ویہکلز جبکہ ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول پوس کے ساتھ ساتھ دیگر سپورٹ سسٹنس پر مشتمل رکھا گیا ہے فرنڈز اگر ان میزاز کی میکسیمم رینج کی بات کی جائے تو ترکش آرمی کی انونٹری میں موجود بورا ٹیکٹیکل میزاز کی میکسیمم آپریشنل رینج فور ہنڈر سکسٹی کلومیٹر جبکہ ایم ٹی سی آر ریسٹرکشنز کی بدولت ان کے ایکسپورٹ ویرینٹ خان ٹیکٹیکل بلیسٹک میزاز کی میکسیمم رینج ٹو ایٹی کلومیٹر کی رکھی گئی ہے جبکہ روکٹ سان گروپ کی طرف سے خان ٹیکٹیکل بلیسٹک میزاز کے لونگ رینج ویرینٹ پر بھی کام شروع کر دیا گیا ہے جس کی رینج اپروکسیمٹلی سیون ہنڈرڈ پلس کلومیٹر کی بتائی جا رہی ہے باقی ان میزاز کو پروپیل کرنے کے لیے کمپوزٹ سولٹ فیول کو یوز کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ میزاز اپنی میکسیمم سپیڈ میں مارک فائف کی سپیڈ بھی اچیو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ان میزاز کا ٹوٹل ویٹ 2500 کلوگرامز کا ہے جبکہ یہ میزاز 470 کلوگرام کے ہائے ایکسپلوزیو اور جیگر فرگمنٹیشن وار ہیڈ کو بھی کیری کر سکتے ہیں جبکہ یہاں پر گریک آرمی کے پاس ترکش آرمی کے ٹیکٹیکل بلیسٹک میزاز کے جواب میں امریکہ سے حاصل کردہ ایم جی ون فورٹی آرمی ٹیکٹیکل میزاز ہی موجود ہیں جو کہ بلیسٹک میزاز کی کیٹیگری میں بھی شمار نہیں کیے جاتے اور ان کی میکسیمم رینج بھی صرف 165 کلومیٹرز کی بتائی جاتی ہے جو کہ اگین خان ٹیکٹیکل بلیسٹک میزاز کی میکسیمم رینج کے مقابلے میں آدھی سے بھی کم ہے کریک آرمی کے پاس موجودہ ایم جی ون فورٹی میزاز کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ صرف 165 کلومیٹرز کی رینج میں ایون ترکیش آئیلینڈز کو بھی ہٹ نہیں کر پائیں گے جبکہ اس کے برعکس خان ٹیکٹیکل بلیسٹک میزاز ترکی کی سمندری حدود کے قریب موجود تمام گریک آئیلینڈز پر ڈیفینس ایکیپمنٹ کو تہز نہز کرنے کا ایڈوانٹیج بھی ترکیش آرم فورسز کو فرام کریں گے تو فرنس آج کے لیے صرف اتنا ہی ہافیلی انفارمیشن یہاں تک کلیر ہوئی ہو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب شیئر اور لائک کرنا نہ بولیے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی